یہ اہد لے کر ہی تجھ کو سونپی تھی میں نے کلب و نظر کی سرحد جو تیرے ہاتھوں سے قتل ہوگا میں اس کا ماتب نہیں جائے کون تمہارے پاس سے اٹھ کر گھر جاتا ہے کون تمہارے پاس سے اٹھ کر گھر جاتا ہے تم جس کو چھو لیتی ہو وہ مر جاتا ہے جیسے تم نے وقت میں ہاتھ کو روکا ہو سچ تو یہ ہے تم آنکھوں کا دھوکہ ہو اسی لیے تو سب سے زیادہ بھاتی ہو کتنے سچے دل سے جھوٹی قسمیں کھاتی جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا رات اس در میں گزاری ہم نے کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کہہ دے دل میں جو کچھ بھی ہو آنکھوں سے نظر آتا ہے میں اسے صرف یہ کہتا ہوں کہ گھر جانا ہے اور وہ مارنے مرنے پہ اتر آتا ہے کیا کروں تجھ سے خیانت نہیں کر سکتا میں پرنہ اس آنکھ میں میرے لیے کیا خوش نہیں تھا یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی خوش نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا خوش نہیں تھا جو میرے سات محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا جو میرے سات محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا رات اس در میں گزاری ہم نے کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پشتاوہ نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اب نہ بنا لیتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھایا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اس دن میرا گھر خالی تھا گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دل کر رہا مجھ کو دروازے پہ ہی روک لیا جاتا ہے میرے آنے سے بھلا آپ کا کیا جاتا ہے تو اگر جانے لگا ہے تو پلٹ کر مت دیکھ بہت لکھ کر تو کلم توڑ دیا جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو اگر جانے لگا ہے تو پلٹ کر مت دیکھ بہت لکھ کر تو کلم توڑ دیا جاتا ہے تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے تیری تصویر سے جو کام لیا ہے میں تجھے ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گیا ہوں اب مجھے تیری موجودگی چاہیے ہے تجھ کو کیسے بتاؤں کہ تیری صدا کے تاقب میں میں کیسے دریاؤں سہراؤں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ جا گیرا تھا جہاں پیڑ کا سوکنا عام سی بات ہے آج جن چھینوں کا بس کاغذ میں نقشہ رہ گیا ایک مدت تک میں ان آفوں سے بہتا رہ گیا میں اسے ناقابل برداش سمجھا تھا بگر وہ میرے دل میں رہا اور اچھا خاصا رہ گیا موسیقی